بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوان اومیپیتک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں آج کل کانسٹیپیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی لوگوں کو قبض کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ویورز بار بار قبض کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو قبض سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ لوگ جو مرغن غزہ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں مرچ مسالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں سبزیوں کا استعمال کم کرتے ہیں ورزش نہیں کرتے ہیں پانی کا استعمال کم کرتے ہیں جو عملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی قبض کا مسئلہ ہوتا ہے جگر کے مسائل کی وجہ سے بھی قبض کا مسئلہ ہوتا ہے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے بھی قبض کا مسئلہ ہوتا ہے ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی قبض ہوتی ہے تو قبض کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں انسان ریلیکس نہیں رہتا ہے اس کے جسم میں دردیں انہشن ہو جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل اس کو ہوتے ہیں تو قبض کے لیے امپیتھک میں بڑا بہترین علاج کیا جاتا ہے آج کے اس پرورامے میں تین میڈیسن لے کر آیا ہوں اگر پہلے تو آپ سمٹومز کے مطابق اگر یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی قبض کا مسئلہ جو ہے ایک ہی سنگل میڈیسن سے بھی آل ہو جائے گا تو سب سے پہلی میڈیسن جو ہے یہ الو مینا دو سو میں ہے اس کے مریض کی پیٹھ الکی پھل کی خوشکی ہوتی ہے پانی کا استعمال کم کرتا ہے اس کو سٹول کی آجتی نہیں ہوتی ہے اور گانڈ دار نما اس کو سٹول ہوتا ہے اور اکسور اس کا سٹول جو ہوتا ہے بڑی آن میں واپس چلا جاتا ہے اور کافی دیر تک جو ہے یہ وشنوم میں بیٹھا رہتا ہے تو ایسے مریض کے لیے اہل و مینا جو ہے یہ دو سو میں استعمال کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے مریض اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ دن میں ایک ہی دفعہ استعمال کرنی ہے آپ ریگولر سات دن تک اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی قبض زمیشہ کے لیے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر اس کے بوجود آپ کو اگر قبض رہتی ہے تو آر تین دن کے بعد اس کی ریپیٹیشن آپ کر لیا کریں اگر آپ نے فرض کریں یکم کو لیے تو پھر آپ اس کو چار تریخ کو لے لیں پھر سات تریخ کو لے لیں پھر دس تریخ کو لے لیں سی طرح ہر دو تین دن کے بعد اس کی ریپیٹیشن کر لیا کریں آپ کی جو کانسٹیپیشن ہوگی وہ آہستہ آہستہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گی قبض کے حوالے سے یہ دوسری میڈیسن برائیونیا ہے برائیونیا کا ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کی آنتوں کے اندر خشکی ہوتی ہے اور اس خشکی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے پانی کا استعمال یہ مریض زیادہ کرتا ہے لیکن اس کے بہوجود اس کی خشکی نہیں ختم ہوتی ہے تو اگر خشکی کی کفیت ہوتی ہے آپ کی آنتیں خشک ہوتی ہیں آپ کا گلہ خشک ہوتا ہے آپ کا موں کا ذائقہ کڑوہ ہوتا ہے تو برائیونیاں دو سو میں آپ نے لینی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خشکی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی قبض بھی مستقل طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی اس میڈیسن کو آپ نے مسلسل سات دن تک لینے اگر آپ کی مستقل قبض ٹھیک ہو جاتی ہے پھر دوارہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اس کے بہوجود بھی اگر آپ کو کبھی کبھار قبض ہو جاتی ہے تو ہر دو تین دن کے بعد اس کی ریپیٹیشن آپ کر سکتے ہیں قبض کے لیے تیسری میڈیسن جو ہے یہ اوپیوم ہے اوپیوم کا پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ پھولا ہوتا ہے اس کو غنودگی تاری ہوتی ہے اس کو بھوک لگتی ہے لیکن اس کے اندر کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے اس کو سٹول کرنے کی حجت ہی نہیں ہوتی ہے پورا پورا ہفتہ اگر سٹول نہیں کرتا ہے تو ابھی اس کو سٹول کرنے کی حجت ہی نہیں ہوتی ہے تو ایسے مریض کے لیے اوپیوم آپ نے دو سو لینی ہے لے کر اس کا استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ نے دو سو نتائکت میں لینی ہے ایک ہفتہ آپ نے مسالسل استعمال کرنی ہے دن میں ایک ہی دفعہ استعمال کرنی ہے دو کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اگر ہفتہ ہفتہ اور قبض ختم ہی نہیں ہوتی ہے یا اس کی عجت ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ اوپیوم دوستوں میں آپ نے لینی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی قبض ایک ہفتے کی میڈیسن سے اکثر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوں پھر بھی آپ کو یہ مسئلہ لگا ہوا ہے تو یہ میڈیسن جو ہے آپ دو تین دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ تین میڈیسن کے حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں آئیے کس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کون سی میڈیسن آپ کے لئے ٹھیک ہے یا کون سی ٹھیک نہیں ہے آپ کنفیوز ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس طرح کریں کہ ایلومینہ دو سو میں برائیونیہ دو سو میں اور اوپیوم دو سو میں یہ تینوں میڈیسن آپ لے لیں دو کترے ایلومینہ کے دو کترے برائیونیہ کے دو کترے اوپیوم کے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ایک ہفتہ آپ نے روزانہ صبح اٹھتے ہی سات دن تک ان کو استعمال کرنا ہے اور سات دن میں اگر آپ مستقل ٹھیک ہوگے تو آپ نے ان دعائیوں کو بند کر دینا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو قبض جاری رہتی ہے قبض رہتی ہے تو پھر آپ ہر دو تین دن کے بعد ان تینوں میڈیسن کو ایک جگہ پر جک جا کر دیں یعنی تینوں میڈیسن سے ہر دو تین دن کے بعد دو دو کترے ڈال کر اگر ایک ہی جگہ پر ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ لزیز آپ کا قبض کا مسئلہ ان تین میڈیسن سے ہر مریض کا خواہ کوئی بھی ہے اس کے اندر کوئی بھی سمٹمز ہو تو یہ تینوں میڈیسنیں گٹھی لے لیں اور یہ سات دن مسلسل لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آر دو تین دن کے بعد استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ کی قبض مستقل ٹھیک ہو جائے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا پروگرام سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ